چونیا میں جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی ہم اپنے کلچر کو بھولنے لگے مگر دور جدید میں اب کسان گھڑ بڑھانے میں بصروف ہیں کیونکہ شگر میلوں نے کسان کو مایوس کیا ہے شہیوں کا کہنا ہے کہ کیبیکل والی چینی سے بچے اور گھڑ کھائیں تندرست رہیں حارون آباد میں قائم مشتاق شاہ روکہ مزار عوام کے لیے روحانی فیض کا موتبر ذریعہ ہے ہر سال ارس مبارک پر دور اور نزدیک سے ہزاروں ظاہری روحانی فیض حاصل کرنے آتے ہیں مگر دربار پر سہولیات کا فقدان ظاہرین کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے اور دورانے ارس سیکیورٹی کا انتظام بھی نہیں ہے جو کہ مقامی انتظامیہ کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے مزار پر صفائی ستھرائی کی صورتحال انتہائی ناقص ہے محقمہ اوقاف صرف چندے کے پیسوں کو سمیٹنے کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتے سردی نے اپنا رنگ دکھایا تو گیس لوڈ شیڈنگ نے بھی تنگی کا ناش نچایا رینالہ خود کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سارفین کے لیے عذیت بن گئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے الپی جی گیس لکڑی اور کوئلے کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا کیا شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم سرما کے آتے ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ناشتہ اور کھانا تو دور کی بات چائے بنانے کے لیے بھی گیس دستیاب نہیں ہوتی علاقہ بکینوں نے حکومت سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ کوئلے لکڑی اور الپی جی کی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے افسوسناک باقیہ تھانا بھونکے حدود کوٹلا جافر لانگ میں پیش آیا جہاں گزشتہ روز بارہ سالہ بچے عبدالصمت کو اس کے دوستوں نے مبینہ اجتماعی زیادتی کے بعد گلہ دبا کر قتل کر دیا اور عبدالصمت کی لاش کو قریبی کھیتوں میں پھینک دیا بچے کی لاش کو پوسٹ پاٹم کے بعد برسہ کے حوالے کر دیا گیا شیخ زید ہسپتال کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ بچے سے مبینہ اجتماعی زیادتی کے شواہد ملے ہیں جبکہ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کی سوارداد کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش کرتے ہوئے ملکزی ملزم اوکو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے دیگر تیم ملزمان کی گرفتاری کے لیے مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں شاہ کوٹ میں جیٹی روڈ نسانگلا ہل موٹر تیز رفتار بس نے موٹسائیکل کو پیچھے سے ہٹ کیا حادثے کے نتیجے میں دو سالہ بیٹی زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئی جبکہ ماں شدید زخمی ریسکیو عملہ اطلاع پا کر وہاں پہنچا ریسکیو عملے نے زخمی خاتون کو طبعی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا جبکہ بچی کی ڈیڈ بارڈی ضروری کاروائی کے بعد لوہ حکیم کے حوالے کر دی گئی حادثے کے نتیجے میں جام بحق ہونے والی بچی کی شناق ارہا فہد عمر دو سال سے ہوئی جبکہ زخمی خاتون کا نام شازیہ زوجہ فہد عمر پچیس سال ہے خبر شامل کرتے ہیں تحصیل کوٹ مومن سے جہاں پر بجا یہ کہ بکریہ ہماری زمین میں داخل کیوں ہوئی کوٹ مومن کے نواہی گاؤں کوٹلا پناہ میں ایک شخص قتل تین ملزمان نے ڈنڈوں اور سوٹوں کے وار کر کے احمد لکنامی شخص کو قتل کر دیا تھانا میلا پولیس نے ناش کو پوس موٹم کے لیے آر ایچ سی بھابڑا منتقل کر دیا کامران نواز ڈسٹک پولیس اوفیسر چکوال کے ہدایت پر محمد افسر لودی ایس ڈی پی او صدر سرکل چکوال کی سربراہی میں سیچو تھانا سیٹی چکوال آتیف رضا شاہ اور ان کی ٹیم میں زاہد اقبال اے ایس آئی کی اسلحہ نجائز رکھنے والوں کے خلاف کاروائی تفصیلات کے مطابق اصد علی ورد سلطان علی اور زین ورد سلطان منڈی بہاودین کے قبضے سے دو عدد پسٹل برامت کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ڈسٹک پولیس اوفیسر چکوال کی جانب سے شاباش تفصیلات کے مطابق مسافر منٹھار بس صادق آباد سے فیصل آباد جا رہی تھی کے کمالیا ریجانہ روڈ کے اکشا پیٹرل پم کے قریب مور سائیکل سوار میاں بیوی کو سامنے سے بس نے ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں پچاس سالہ آمر امتیاز موقع پر جانب حق بیوی سہریش شدید زخمی ریسکیو ون من ٹو ٹو نے موقع پر پہنچ کر لاش اور زخمی چالیس سالہ سہریش کو ٹی ایچ کیو ہسپتار منتقل کر دیا حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹی جن نیوز نے حاصل کر لی جانب حق شخصی شناخت آمر امتیاز اور زخمی سہریش کے نام سے ہوئی دونوں میاں بیوی زیشان کالونی سے تھانہ موڑ کی طرف آ رہے تھے کہ حادثہ پیش آ گیا چونیا نواہی گاؤں دیسوالہ میں ٹرالیوں میں مٹی بھڑتے ہوئے تودہ گرنے سے پانچ مزدور میٹے تلے دب گئے میٹے تلے دب جانے سے دو مزدور جانب حق تین شدید زخمی ہو گئے جانب حق افراد کی شناخت ہر چوکی کے دانش اور شان کے نام سے ہوئی جبکہ زخمیوں میں نظیر رمضان اور لیاقت کے نام شامل ہیں لاش اور زخمیوں کو ریسکی ون ون ٹوڈھو نے جائے حادثہ سے ہسپتال منتقل کر دیا سادک آباد موٹروے ایم فائیو پر تیز رفتار کار حادثے کا شکار موٹروے پولیس کے مطابق حادثہ رونتی کے قریب پیش آیا جہاں پر تیز رفتار کارٹ کا ٹائر پھڑ جانے کے باعث دیوار سے جا ٹکرائی حادثے میں خاتون سمیت تین افراد جانب حق دو شدید زخمی حادثے کا شکار فیملی پنجاب سے ہیدر آباد جا رہی تھی جانب حق افراد اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال سادک آباد منتقل کر دیا گیا حارون آباد پرائیویٹ سکولز اسوسیشن کے طرف سے نیجی ہال میں ایڈوکیشن ایکسپو کا احتمام کیا گیا حارون آباد کی تاریخ میں پرائیویٹ سطح پر اس قسم کے پروگرام کی پہلی مثال ہے ایکسپو میں والدین اور طلبان بھرپور شرکت کی ایکسپو میں مختلف ایڈوکیشنل سٹالز لگائے گئے اور مختلف پروگرامز بھی پیش کے گئے والدین نے پروگرام کو خوب سراحہ اور مستقبل میں بھی ایسی ایکسپو کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا ایکسپو میں مختلف سیاسی راہنماؤں سمیت ڈی سی او بھاول نگر اسسٹر کمیشنر حارون آباد فضل رحمان بلوچ مسلمی قنون کے ایمین نواز الحسن تنریر پی ٹی آئی ایم پی ایچشتیاں ملک مظفر حسین نے بھی خصوصی شرکت کی مہمانوں نے ایکسپو کے انعقاد کو سراحہ پرائیوٹ سکوز اسوسیشن کی اس کاوش کو مستقبل کے لیے اچھی کاوش کرا دیا عوام کی جان اور مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے جرائم پیش آناسر معاشرے کا ناصور ہے اپنی تائناتی سے اب تک جرائم پیش آناسر کے خلاف سرگرم عمل ہے تمام ڈی ایس پیز اور ایس ایچوزوں کو سختی سے ہدایات کی گئی ہے کہ جرائم پیش آناسر کے خلاف سختی سے پیش آئین خیالات کا اظہار ڈیسٹرک پولیس آفیسر سید توصیف حیدر نے صادر ڈیسٹرک پریس گرب سید حسن عباس بخاری سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ چھ ایمان میں ڈیسٹرک پولیس نے جرائم پیش آناسر کے خلاف جو کارروائی کی ہے اس میں اٹھائیس خطرناک گینگز جو چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملووش تھے ایک سو تیس عراقین گرفتار کیے اور ان سے دو کروڑ سے زائد کی ریکاوری بھی کی جبکہ منشیات فروشوں کے خلاف پانچ سو سٹھ سٹھ مقدمہ درج کیے گئے اور پانچ سو ستتر منشیات فروش گرفتار کیے گئے جن کے قبضے سے دو سو چاس کلو چس پندرہ کلو فیون اور تین کلو ہیرون برامت کی گئی جبکہ شراب فروشوں کے خلاف پانچ سو اٹھ سٹھ مقدمہ درج کیے گئے اور پانچ سو اسی ملزمان گرفتار کیے گئے جن کے قبضے سے اکتالیس کلو بھٹچالو بھٹیاں اور چالیس ہزار لیٹر شراب برامت کی گئی چبکہ نجائز اسلے کے خلاف تین چار سو اٹھتیس مقدمات درج کیے گئے اور چار سو اکتالیس ملزمان گرفتار کیے ان کے قبضے سے تیئیس رائفلیں تین سو اٹھامن پسٹل ساٹھ بندوقیں اور ایک ہزار نو سو چودہ گولیاں برامت کی گئی ڈی پیو پاک پتن سید توسیف حیدر نے مزید کہا کہ جرائم پیشہ ناصر کسی رعائت کے مستحق نہیں ان کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نفٹا جائے گا بہت جب پاک پتن کو کرائم فری ڈسٹک بنا کر دم لوں گا جب سے ڈی پیو پاک پتن کا چارج سنبھالا ہے کوشش کی ہے کہ بابا فرید کی نگلی سے ہر طرح کے جرائم کا خاتمہ کر دوں اس لیے ہر مقبع فکر کے لوگوں کو پولیس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور جہاں بھی جرائم پیشہ افراد کی فوری نشاندہ ہی ہو پولیس کو کریں اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوتیں جی دعوت اسلامی کے تحت حیدر آباد میں واقع باغ مصطفیٰ گراؤن میں عدیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کائناکات کیا گیا جس میں حیدر آباد اور قرب و جوار سے مرحبہ یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتے ہوئے ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی جبکہ راکین شورا حاجی آیاز اتاری حاجی فاروق جلانی اتاری حاجی فضل رضا اتاری سمید مختلف شعبجات کے دمیداران اولوائیں کرام سیاسی تاجیر برادری ساماجی صحافتی شعبے سے تار وابستہ افراد بھی شرک ہوئے سنتوں بھرے اجتماع سے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اپنے مقصود انداز میں بیان کرتے ہوئے شرکا پر عمال کی درستگی کے ساتھ قبر و حشر کی تیاری پر دور دیا ان کا کہنا تھا کہ افسوس مسلمانوں میں قیامت کے دن اپنے عمال کے حساب سے غفلت عام ہو چکی ہے جبکہ ان کے سامنے قیامت کی ہولنا کی حساب کی سکتی وغیرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ مہو پھیر کے نکل جاتے ہیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اپنی کرنی کا پھل بغتنا پڑے گا قبر و حشر میں حساب دینا ہوگا مگر بدقسمتی سے ہم قبر اور قیامت کے اس معاملے میں غور کرنے سے غافل ہوتے جا رہے ہیں افسوس ہماری فکر آخرت کے بارے میں نہ رہی مولانا محمد عمران عطاری نے کہا کہ اپنی سوچ کو اپنے عمال اور اپنے عذاب کو دروس کر لیں انقریب موت آنے والی ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے گھر سے جنازہ نہیں اٹھا ماملہ بڑا نازوک ہے انقریب موت آنی ہے قبر میں جانا ہے قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے عمال کا حساب دینا ہے ہم اس بارے میں کتنا گور کرتے ہیں اور اس میں کتنا یاد کرتے ہیں قیامت کے دن نماز کے بارے میں ظلم کے بارے میں سوال ہوگا رشوت سود بدندای گیبت چگلی تومت قتل و غارت گری ملاوٹ دھوکہ دہی چوری ان کے بارے میں ہم اللہ پاک بارگاہ میں کیا جواب دیں گے دنیا کی فکر کرتا تھا تو اللہ پاک کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں حلاق ہوگا لہذا اقل مند وہی ہے جو اپنا معذبہ کرے اور موت کے بعد کے معاملات کی تیاری کرے نگرانے شورا نے کہا کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں بچے بڑے ہو کر ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بنیں اچھی بات ہے مگر ہمارے یہ بھی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے عالم اور حافظ بھی بنیں یاد رکھیں یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی طرح تعلیم و تربیت اسلام و دین کی باتیں اس کے اقامات اور اس کے آداب سکھا ہے اجتماع کے اقتدام پر خصوص دعا کی گئی مدنی چینل والوں جو آپ مجھے سے دیکھو صبح رب قعبہ کی قسم میں ساتھ موت آنے والے موت آنے والے ہم انقریب مرنے والے اس بات کو یہ ہمیں یقی یہ ضرور ہے اللہ 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 ان سے بارے بات بہت تیرے باتیں پرشت کر رہے ہیں گروہ میں بھی محبت ہے شانی ہے دکھنے تکلیف ہیں محبت عام کریں دین کا کام کریں مسجد آباد کریں بھلا ہم تیرے دین کی سر بلندی کے لیے جیئے ہیں نماز وقت کریں دعوت اسلامی کا الحمدللہ زوجل باغ مصطفیٰ گراؤنڈ لطیف آباد آٹھ نمبر میں بہترین شاندار زبردست اجتماع چل رہا ہے اور یہ تاریخی اجتماع ہے دعوت اسلامی کے جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلد شورا کے نگران آج ہی محمد عمران اتداری ادامت برکاتہ بولاری اتشریف لے کر آئے ہیں اور آپ بیان بھی فرما رہے ہیں اور ہزاروں لوگ ماشاءاللہ اجتماع کے اندر موجود ہیں پورا گراؤنڈ بھر چکا ہے اور گراؤنڈ کے برابر میں جو روڈ ہیں وہاں پر بھی لوگ موجود ہیں دونوں طرف روڈوں پر لوگ بیٹھ کر ایس ایم ڈیز پر اجتماع کو دیکھ رہے ہیں شریف آج کا اجتماع یہ ایک تاریخی اجتماع ہے اور یہ جو اجتماع منقت کیا گیا وہ بیسیکلی نابینہ افراد کے لیے ایک جامعہ تول مدینہ کی سنگے بنیاد رکھی بلکہ افتتا کیا گیا مگر دعوت اسلامی ان کو عالم دین بنانے جاری ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو نیٹورک ہے یہ ایدر آباد کی گلیوں گلیوں میں مسجد مسجد میں الحمدللہ دعوت اسلامی ہے مسجد مسجد درس کا سلسلہ ہے مذرسہ بالے گان کا سلسلہ ہے اس طرح کے سلسلے ہیں نیکی کے دعوت کا سلسلے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں افتتابار اجتماع میں شرکت کریں آپ کی قریبی مسجد میں مدینہ بالیگان لگایا جاتا ہوگا وہاں شرکت کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کو دھیر و دھیر برکتیں ملیں گی ہیدر آباد اور لطیف آباد والوں کو اس اجتماع کی انشاءاللہ عزوجل خوب کو برکتیں ملیں گی اور اللہ نے جائے انشاءاللہ عزوجل اس اجتماع کی برکت سے ہمارے ہیدر آباد پر انشاءاللہ عزوجل رحمت و برکتوں کا نضول ہوگا اور یہاں یہ کہلے 1989 میں دو روزہ سنتوں پر اجتماع کیلئے تشریف لائے تھے یہاں دو روزہ اجتماع ہوتا تھا اور یہی سے وہ اجتماع پینل امامی شدہ بر ملتان میں شکر ہوا تھا حبیر صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے نیکی کی دعوت کے پیغام کو عام کرنے عشق خدا و مصطفیٰ کے جان امت کو پلانے کے لئے حسین صحابہ اور اہل بیعت کی محبت کو عام کرنے کے لئے الحمدللہ اس وقت عظیم و شاہد اجتماع امامی شکر ہوا جمع ہے ناراض ہوئے بگیت کارے تمام والدین تمام امسلمان کا شکر اسم جلسے گا اے والدین آپ کی ہماری شعوری حمداری رہے تم اپنے بلات کو اسلام و دیل کے بلعہ کی حقا سکھائیں جو دیل کی باتیں سکھانا کے لازمہ انہیں بتائیں بے شمار برکت کے لئے مجد ناراض ہوئے ё